اور آپ نے ذہمت فرمائی یہاں تشریف آوری کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے انڈیا کے حالات سے واقعیتاً طبیعت بہت مشوش ہے اور خاص طور پر کشمیر اور تو کشمیر ہی کا نہیں بلکہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امید ہے یہاں پر دعائیں بھی کی گئی ہیں آپ سب نے بھی کی ہوں گی ہم نے بھی کی ہے الحمدللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَلَا يَحِقُ الْمَقْرُ سَيُّ إِلَّا بِأَهْلِ انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا اللہ سبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات جو ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد رہے ہیں مسلمان اور یہ بٹے نہیں اور اس میں سب ایک ہی رخ پر چلے اور باہمی اختلافات کو جو کچھ اختلافات پروعی قسم کے ہیں ان اختلافات کو بلا کر خالص دین کے لیے اللہ کے لیے اور ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان اختلافات کو بلا کر مٹا کر وہ جو اگر کسی مسلکی اختلافات ہیں تو ہر ایک اپنے مسلک پر قائم رہے لیکن آپس میں اس کی بنا پر نزع و جدال نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو اور سب کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف کسی ایک مسلک کا نہیں ہے پورے دین کا ہے تمام مسلمانوں کا ہے لہذا اس کے اندر سب کو اتحاد بڑا ضروری ہے اور اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے حضرت حریم جاداللہ صاحب مہاجر مکیر کہ اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک ایسار ایک توازہ ایسار اور توازہ یعنی اگر ایسار نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں ہوگا آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی خواہشات چاہے پامال کر دوں لیکن اتحاد برقرار رہا ہے اس کی فکر ہو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھئے کہ بناے کعبہ کی بناے ابراہیمی پر بنانے کا خیرہ خیال اس لیے ترک فرما دیا کہ اس سے اندیشہ کا فتنے کا تو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا لہذا وہاں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک آواز ہوں اس معاملے میں اور اللہ کی رضا کی خاطر کام کریں اور ہمارا بھائی سب سے بڑا ہتیار اللہ تبارک و تعالی کی دعا اس کا ذکر ہے تو آیت کریمہ پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور گھروں میں گھروں میں محلوں میں آیات کریمہ اور استغفار کی تسبیحات کی بہت کسرت کی جائے اور جب استغفار ویسے تو استغفراللہ کہتے ہیں اگر اس میں استغفراللہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ساری امت کی طرف سے استغفار ہو جائے ظاہر بات ہے جو ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان تو وہ یقیناً ہماری شامت عمال ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ سے بغفرت نہیں آئے گی اس وقت تک نسرت بھی نہیں آتی تو لہٰذا اپنے پوری امت کی طرف سے استغفار کریں پوری امت کے ساتھ طرف سے استغفار کریں کہ اللہ ہم بناکار ہیں خطاکار ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے اور ہمارے ہماری جو مسائل ہیں ان کو آفیت کے ساتھ حل فرما دیجئے اس کی دعائیں کسرت سے ہوں یعنی کوئی جد و جہد بتا کے خود کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس میں شامل کسرت سے اس کا احتمام کریں اور پھر متحد ہو کر کوئی اپنا لائے عمل تہہ کریں اس لائے عمل کے تحت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رہنمائی فرمائے اور صحیح بات دل بڑھا دے اور صحیح طریقہ سے کام کرنے کی توفیق عطب کرنا آج یہاں ما شاء اللہ آپ حضرات حج کے لئے موجود ہیں حج کے تمام مناطق الحمدللہ تقریباً پورے ہو گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو جعائیں کی گئی ہیں اور جو عبادت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے امید ہے کہ وہ قبول فرمائیں اور انشاءاللہ حالات اس کے نتیجے میں بہتر ہونے کی امید لگا کر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حج کی تعلیم یہ ہے کہ حج کی تربیت یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو پسے پسے پسٹ ڈال کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کے اقامات کی پیروی کرے اور اطاعت کرے تو یہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ حج سے لوٹنے کے بعد یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ وہ ختم نہ ہو مٹے نہیں بلکہ پھر اس میں اور اضافہ ہو اللہ سبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ہمیں اس کی توفیق دا آمین chuss آمین اللہ معانی ڈال رحمن educational رکھن میں رسے میں ряب اللہم لیکا لکا حتبا حتبا اللہم نعوذ بجزاک من سختت ومعافتت من اطوبتت اللہ وبک منت لا ملجا ولا منج منت إلا إلیك اللہم يا رحم الراحمین غیات المستقیسین یا امان المستقیسین رحمان الدنیا و رحیبها ارحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من استوال اللہم یا رحم الراحمین یا غیات المستقیسین نحن نتذرع یلیکا دقبلrying و یا اللہم یا رحم الراحمین تقبل دعوتنا وستقبل توبتنا وقتل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وثدد اقدار وثدد اقوالنا واغمالنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم اہدنا صراط المستقید اللہم یارحم الراحمین وحد کلمة المسلمین اللہم وحد کلمة المسلمین وحد کلمة المسلمین اللہم انصرهم على عدو بکا وعدو بهم الہ الحق سبحانک لا الہ الا انت اللہم یا رحم الرحمن وحد کلمة المسلمين وانصرهم على عدوبك وعدوهن Unroom اللہ humiliے وانصرهم على عدوبك وعدوبهن اللہم انزلELIلم رزاق وعذابك اللہم خذہم وسط عزیزم مختبر اللہم یا رحم الرحمن اللہم یع довольно چاہیس اللہم ع solid اللہم ارنا عجائب قدرتنا مطمئد طالح عمالنا اللہم يا رحم الراحمین يلئی رشکو و ضعوث قوتنا و قلت حیلتنا و حواننا على النار اللہم ان نان رشکو إلئی رشکو ضعوث قوتنا و قلت حیلتنا و حواننا على النار لا من تکلنا لا من تکلنا يا رحم الراحمین اللہم لا اله euh وحدك لا شریک الم انت غالب على كل الامور اللہم یارحم الراحمین وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والهدی انت على كل شئر حبیر اللہم تجعل حجنا حجا مبرورا تجعل حجورا تجارة لن تبوت اللہم اخلحنا و اخلح اهل بیتنا اللہم اخلح ضعامائنا و حکامنا اللہم اخلح ضعامائنا و حکامنا اللہم یارحم الراحمین اللہم یارحم الراحمین اللہم یارحم الراحمین اللہم یارحم الراحمین ستجعل نفسك للقوم الغالبين و نجینا برحمتك من القوم الكاثرين اللہم یارحم الراحمین 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 یا خیر المسئولین یا احد ام اللہ احد لا یا سند ام اللہ تردل انقطع الرجاو الا منت انقطع الرجاو الا منت نجدنا مما نحل فيه وعلینا على ما نحل علیه بجاہ وجہك القریم بجاہ وجہك القریم یا ارحمان رحمین ربنا تقبل منا انتا انتا سمیع العلیم و توب علينا انتا انتا تباب الرحیم وقل اللہ تعالی على خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلا آله ورحابه اسماعین آمین برحمتك